اہلہ بلوچستان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیگم کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال کر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا بوڑی ماں بیچاری ایسی بیبسی کی حالات میں دو دن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اچھا وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے اسی ماں کے نافرمان شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلا وستی میں اس شخص کو اپنے پاس بلا اور اسے سو اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر دے دو اچھا بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھا تو اسے پتہ چل گیا کہ اس کا خواب عام خواب نہیں ہے اور کسی بات کی طرف ضرور اشارہ ہے اچھا اس لئے کیا کیا بادشاہ نے کیا اپنے دانا وزیر کو اپنا خواب سنایا وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر اس بستی میں وہ آدمی واقعی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے ساتھ سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا بستی کے باہر درخ کے نیچے بیٹھے ایک بڑے درویش سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو بڑے نے بادشاہ سے کہا کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا اور اس کے ظلموں کی تابنہ لاتے ہوئے اس کی بڑی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی بادشاہ سلامت آپ جائیں بستی میں پہلا مکان اسی نافرمن شخص کا ہوگا اچھا بادشاہ نے وہ شخص کے دروازے پہ پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر بڑا خوف زدہ ہو گیا کیونکہ اسی لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے عمالوں کی سزا دے گا مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے کر آیا اسے سو اونٹ سونے کی اشرفے سے لاد کر انعام کے طور پر دے دیئے جسے پا کر ظالم کی تو کہنے کی لوٹری لگ گئی وہ بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی واپس آ گیا اور اس نافرمن اور ظالم شخص نے عیش اور آرام کی زندگی گزارنا شروع کر دی اچھا دوسری جانے بادشاہ اور اس کے جو دانہ وزیر ہیں انہوں نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتے تھے کئی سال گزر گئے کئی سال اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ عیش اور آرام اور اپنی منموجیوں میں مصروف تھا اچھا پھر ایک دن اس ظالم شخص کی جو رستی ہے وہ قدرت نے کھینچ لی اور وہ نشے میں اپنے ہی گھر کی چھت سے نیچے گر گیا اور مر گیا بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر مری تو وہ واپس اس شخص کی بستی میں گیا اور پھر بستی کے باہر درکھ کے نیچے اسی بڑے درویش سے ملا جس نے اسے اس شخص کا پتہ بتایا تھا بڑے نے جو اہل علم تھا بادشاہ کو دیکھا اور بولا کہ جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے مگر مالک کو کچھ اور منظور تھا بادشاہ نے بڑے سے پوچھا کہ مالک کو کیا منظور تھا بڑا درویش بولا کہ اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے وے اونٹ عنایت کے تو مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی جائے یعنی اس کو توبہ کا موقع نہیں مل رہا اور پھر ایسا ہی ہوا کہ دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کیے وے کاموں پر ندامت ہوئی اور اسے کبھی توبہ کا موقع بھی نہیں ملا اور یوں ہی اس کی زندگی ختم ہو گئی یہ جو ہمارے مطالبات ہیں ٹالر مافیا کے خلاف اکشن لیا جا لوگ تنگ ہیں جو آپ پر کہیں کیوں مجمور ہوئے لوگ تنگ ہیں لوگ مصیبت لوگوں کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہیں بیرزگاری ہے مہنگائی ہے ہم لوگ سمندر کا کاروبار کرتے ہیں اس کو بھی ٹالر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہم بادر پہ کام کرتے ہیں اس کو بھی مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہمارے نوجوان منشیات پہ لطپت منشیات کا کاروبار دن کی شروعشینی میں ہو رہا ہے چیک پوسٹوں میں ہماری تظلیل ہو رہی ہے نوجوان در پدر کی ٹھوکریں کار ہیں ہماری ماں اور بینیں سڑکوں پہ رو رہی ہیں بہت سار ہزاروں نوجوان لا پتہ کیے گئے ہیں ان کی ماں تڑپ رہی ہیں بلک رہی ہیں بلوچستان کی اس ملک کے سرزمین پر لوگوں کے جب دلوں میں آگ لگی ہوئی ہیں اور روڑوں پہ نہ نکلے ہیں سڑک پہ نہ نکلے اپنا پورامان جمہوری اتجاج ریکارڈ نہ کرائیں تو کیا کریں ہم پورامان جمہوری آئین ہی انداز میں سڑکوں پر اپنا اتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اکام کو وفا کی حکومت کو اور صوبہ حکومت کو باور کرا رہے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرالر مافیا ہے یہ کس کے ٹرالر ہیں کہاں سے یہ آتے ہیں اور کیوں ان کو اجازت دی جاتی ہے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو روکا جاتا ہے دیکھیں یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے طاقت ہو رہے ہیں انتیس دن ہو گئے مائی گیر اتجاج کر رہے ہیں انتیس دن ہو گئے اپنے گھروں کے بجائے سڑک پر سو رہے ہیں انتیس دن ہو گئے اپنا کاروبار اپنا سمندر انہوں نے چھوڑا ہے لیکن وفا کی حکومت اور صوبہ حکومت بیبس ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں میڈیا اندازہ لگائیں کہ ٹرالر مافیا کتنے طاقت ہو رہے ہیں یہ کس کے ہیں اتنے زیادہ طاقت ہو رہے ہیں کہ صوبہ حکومت بیبس ہیں صوبہ حکومت بیبس ہیں اور پورے مائی گیروں کا مہاشی قتل عام کر رہا ہے مائی گیروں کی نسل کشی کر رہا ہے لاکھوں مائی گیر آج فاقے پہ مجبور ہیں اور وفا کی اور صوبہ حکومت ایک ٹرالر مافیا کے آتوں جب بیبس ہیں تو ہم یہ سمجھنے ہم سمجھنے میں کوئی بھی محبوبہ لگا ہے نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ٹرالر مافیا وفا کی حکومت میں بھی شامل ہیں ان کے نمائندے اور صوبہ کی قابینا میں شامل ہیں اور تمام ملک کی اداروں میں شامل ہیں اور مائی گیروں کے معاشی قتل عام میں ملوث ہیں یہ اب بڑی آپ نے جو تصویر کھینچی ہے بڑی یہ افسوسناک ہے کہ مقامی جو مائی گیر ہیں ان کی بجائے دوسرے جو ٹرالر مافیا ہے وہ سب کچھیں کر رہے ہیں تو جو مقامی مائی گیر ہیں ان کو بالکل اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ سمندر میں جا سکیں وہ اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں ان کو بالکل روک دیا ہے اس مافیا نے نہیں کاروبار جانے کی اجازت ہے جاتے ہیں دیکھیں آپ بتائیں وہ بڑے بڑے یہ غریب مچہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کشتیاں ہیں ان کے بڑے بڑے ان کے پاس ڈالر ہیں ممنوع جال ہیں اور اتنے جال ہیں کہ پورے حیاتیات کی بچوں سمیت انڈر سمیت ان کی نسل کشی کر رہے ہیں مچھلیوں کی نسل نایاب ہو گئی ہیں سمندری حیاتیات کی نسل نایاب ہو گئی ہیں پورے سمندری حیاتیات کی قتلیام معاشی قتلیام کر رہے ہیں تو گریب مچہرے سمندر جاتے ہیں پھر روتے ہوئے آتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مچہرے ہوتے ہیں کرنپتی نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے مچہرے ہوتے ہیں جب روتے ہوئے گھر آتے ہیں پھر گھر میں اپنے بچوں سے سمیت روتے ہیں پھر روکے ہیں کیا کریں ٹرالر ماپیان ہے ہمارے سمندر کو جب تاراج کیا ہے ہم بچوں کو کلائے کیا اپنے بچوں کو پڑھائیں کیا اس کا علاج کیا کریں یہ ہمارے درد ہے جو منتیس دنوں سے ہم بیٹے ہوئے ہیں نہ وفاقی حکومت کو یہ سخت دل حکمرانوں کو رحم آتا ہے اور نہ وفاقی حکومتوں کو یہ جو سخت دل انسان جو وزارتوں پر ہیں ہمارے مائیگیروں کے ہمارے لوگوں کے حال پر ان کو رام نہیں آتا اچھا یہ بتائیے کہ وزیراعظم صاحب نے ٹویٹ کیا اور یہاں پر تو یہ خبریں ہیں کہ چیف سیکریٹری جا رہے ہیں وہاں پر اور شاید حکومت کوئی اس حوالے سے ایکشن لے رہی ہے یہ مافی ایکٹ کر رہا ہے اس میں وفاقی حکومت کے بھی لوگ ہوں گے صوبائی حکومت کے بھی ہوں گے اس کے علاوہ اداروں کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں تو عملی طور پر کوئی جو آپ کے مطالبات ہیں وہ کسی نے سنے کوئی اس پر کوئی غور ہو رہا ہے یا یہ صرف ایک لفاظی ہے چار وفادائے صوبائی کابینہ کے اور ذنہ انتظامیہ کے بھی چار پانچ دفعہ آئے ہیں صرف زبانی دعوے ہیں کاغذی کاروائی آئے ہیں زبانی دعوے اور کاغذی کاروائی کے ذریعے سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں صوبائی حکومت والے صوبائی حکومت کے وزراء کیونکہ ستر سال سے ہمیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں ستر سال سے ہمیں جھوٹے باتیں وعدے کر کے ہمارا محاشی قتل عام بھی کر رہے ہیں ہماری بیزتیاں بھی کر رہے ہیں اب ہم نے تیہ کیا ہے ہزاروں لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ جب تک پرکٹیکلی زمین پر اور گیرانڈ پر عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ہم اپنا احتجاج اور دھرنہ قتم بھی نہیں کریں گے اور یہ صوبائی حکمرانوں کو وزارتوں پر جو بیٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو چھوڑیں گے بھی نہیں اچھا یہ بیان فرمائی ہے کہ اب اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ آپ دھرنے سے نہیں اٹھیں گے ابھی کیا صورتحال ہے لوگ اسی طرح بیٹھے ہیں موسیقی